بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید سولیشن یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے جو کہ ہمارے گیس کے بل کی وجہ سے ہم جب پریشان ہو جاتے ہیں تو دراصل وہ ہماری اپنی ہی گلتی ہو رہی ہوتی ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا گیس کا میٹر چل رہا ہوتا ہے تو تھوڑی سی آپ اگر کوشش کریں تو اس مسئلے سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اس ریڈنگ کو چیک کیجئے جو کہ ریٹ کلر کی انڈیکیشن میں سکس سیون زیرو ہے اور ہم ٹھیک پندرہ منٹ بعد اس ریڈنگ کو دوبارہ چیک کریں گے اور پھر اس کے فالٹ اور اس کے حل کی طرف چلیں گے تو چلیں ویڈیو کو باقیدگی سے شروع کرتے ہیں آپ اس ریڈنگ کو چیک کر لیں جی دوستو تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک پندرہ منٹ بعد کی ریڈنگ ہے سکس سیون ٹو تک آ چکے یہ تقریبا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے کوئی بھی اس میں گیس کنزیوم نہیں کی لیکن گیس لیکیج کی وجہ سے یہ میٹر ہمارا چل رہا ہے تو جب پندرہ منٹ میں یہ پوزیشن ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لال کلر کی جو کاؤنٹنگ ہے یہ جب نو سو نینیانوے کے بعد ہزار پہ پہنچتی ہے تو وہاں سے ایک یونٹی سمجھ لیں آپ وہ کنزیوم ہوتا ہے ہمارا تو دوستو اس کے حل کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی لائن کو ٹریس کرنا پڑے گا اس کی لیکیج کو تو اس کے جہاں پر بھی یہ جوڑ دیکھ رہے ہیں تو ان جوڑوں کے دو طریقے ہیں ان کو ٹریس کرنے کے سب سے پہلے تو آپ کسی ڈبے میں تھوڑا سا پانی اور پھر ڈیٹرجنٹ پاودر ڈالیں اس میں اور اس کو اچھی طرح سے اس کو میش کریں تاکہ اس میں جھاگ بنے جتنی زیادہ اس کو میش کریں گے آپ اتنا زیادہ اچھا جھاگ بنے گا جس سے آپ لیکیج کو ٹریس کر سکتے ہیں تو یہ کچن کا ایک جوڑ ہے تو اس میں جو براس کا وال لگا ہوا ہے خاص کر کے اگر وہ پرانا وال ہے تو اس کو آپ نے چیک کرنا ہے اس میں جتنے بھی جوڑ ہیں یہ چھوٹے سے پائپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کلیپ بھی نہیں لگا ہوا ہے اس سے ہی فسا ہوا ہے تو یہاں سے بھی لیکیج ہو سکتی ہے اور یہ ابھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے چور کہ یہ یہاں سے گیس لیک ہو رہا ہے اس کو آپ استعمال کریں یا نہ کریں یہاں سے یہ لیکیج چوبیس گھنٹے یہ چل رہی ہوتی ہے اور ادھر سے یہاں سے اس کو کلیپ کر کے ٹائٹ کر دینا ہم نے تو پہلا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جب پندرہ منٹ میں اس نے اتنی جو تقریباً ریڈنگ کے دو جنٹ چلا لیے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان کو آپ چوبیس گھنٹے میں اور پھر تیس دنوں میں ان کو آپ کلکولیشن کر لیجے تو یہ تقریباً آٹھ یونٹ کے قریب آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں جبکہ ایک ایک یونٹ اس کا بہت قیمتی ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ٹائریف سے جیسے ہی ایک یونٹ بھی اوپر چلے جائیں گے مقررہ ٹائریف سے تو پھر اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس سے آپ اگر آٹھ یونٹ کی بڑی اہمیت ہے تو اس کے بعد یہ اوپر سے کیونکہ یہ دو گھروں میں جا رہا ہے گیس کی لائن تو یہ یہاں سے بھی اس طرح آپ چیک کریں ان کو اچھا اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ وہ آپ ماچس سے یا لائٹر سے اس کو تھوڑی سی آگ لگائیں تو اس سے پتہ چل جائے گا لیکن اس میں پھر آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ ہونا چاہیے سیفٹی کے طور پر ویسے اتنی آگ نہیں لگتی لیکن اگر تھوڑی سی مائنر سی لیکیج ہے تو پھر بعض اوقات پتہ نہیں چلتا جیسا کہ یہ میری مدد کے لئے آگئی ہے ابھی تو جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے لیکیج ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے بالکل بھی نہیں اور دن ہے تو یہاں سے اگر ہم فلم دیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا تو اس کو اگر آپ فلم سے چیک کرنا چاہیں تو آپ رات کو چیک کر سکتے ہیں لیکن دن بھی آپ اس کو جھاگ سے ایزیلی چیک کر سکتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لیکیج کہاں سے ہے اچھا دوسرا طریقہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو نیا وال لگا ہوا ہے لیکن پھر بھی مجھے تو چیک کرنا ہے پورے گھر کی جتنی بھی فٹنگ سے ان کو تو یہاں سے یہ اس کو دو تین سال ہوئے ابھی فٹنگ کو تو ادھر سے بھی نہیں ہے اس وال سے بھی میں نے چیک کی ہے اس کو میں نے جھاگ سے بھی چیک کیا لیکن یہ یہ فلم جہاں سے ہمیں چور پکڑائی دیا اور یہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا کہ یہ جہاں سے جھاگ بھی نکل رہی تھی اور یہ بہت زیادہ گیس لیک ہو رہی دیکھیں حالانکہ یہ یہ سچ اس کا بند ہے یہ اس کا سچ بند ہے اور یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات کہ جب کچن کا دور رات کو بند کرتے ہیں صبح کو جیسے آکے اس کو کھولتے ہیں اور اس میں گیس بھری ہوئی ہوتی ہے تو یہ حادثے کا سبب بھی بن سکتا ہے تو اس فٹنگ کو آپ ریمو کریں تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ